اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہمارا دیسی پیزا دیسی پیزا اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہمارے گاؤں میں یہ سب چیزیں نہیں ملتی نہ آلیو نہ بیل پیپرز کچھ نہیں ملتا نہ پیزا بیس تو ہم اپنے گھر میں ہوم میڈ بیس بھی بنائیں گے اور اس کے اوپر ٹاپنگ جو ہوتی ہے وہ بھی اپنا بنا کر کے ہم اپنا پیزا تیار کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ڈیر کپ میدہ لیا ہے اسے چھان لیا ہے ایک چمچ میں نے ایک ٹیبل اسپون میں نے انسٹینٹ ایسٹ لیا ہے آدھا چمچ نمک لیا ہے اور دو چمچ میں چینی ڈال دوں گی ایک انڈا لیا ہے اور آدھا کپ میں نے دودھ لیا ہے دو ٹیبل اسپون میں نے اوائل لیا ہے آپ ریفائنڈ اوائل لے سکتے ہیں سرسو کا تیل اس میں بلکل مر ڈالیے گا اب ساف ہاتھوں سے اسے اچھی طرح ہم گوند لیں گے اسے ایک اکدام نرم ڈو بنائیں گے نرم آٹا تیار کر لیں گے اور اسے اچھی طرح سے گوند کر کے ہم رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لئے کسی گرم جگہ پر ہم جھاک کر کے اسے رکھ دیں گے اب ہم اپنے ٹاپنگ کی تیاری کریں گے ہمارے پاس تو آلیو نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی چلیے ہم آپ کو ایک دیسی طریقے سے جو ہیلدی بھی ہوگا آپ کو میں بتاتی ہوں اس کے لئے میں نے پیاز لیا ہے ٹاماتر لیا ہے چکن کے پیسے لیا ہے اور پانیر لیا ہے ان سب کو میں باریک باریک پیسوں میں کٹ کر لوں گی بہت ہی اچھی طریقے سے اب گاؤں میں ہم تو آرڈر کر کے پیزا مانگا نہیں سکتے ہیں تو اسی لئے ہم اپنے گھروں میں ہی آرام سے پیزا بنا سکتے ہیں میں نے تو آون میں بنایا ہے لیکن آپ چاہیں تو کڑھائی میں یا موٹے تلے کے برطن میں آپ اسے جس طرح کیک بیک کرتے ہیں اسی طرح آپ پیزا بیک کر کے گھری میں بہت ہی ٹیسٹی پیزا بنا سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں تو ہمارے گاؤں میں آسانی سے مل جائیں گی تو اس طریقے سے ہم اپنے گاؤں میں رہ کر بھی آسانی سے پیزا بنا سکیں گے اور یہ دیکھیں میں نے سبھی کو بارک کٹ لیا ہے زیادہ بارک بھی نہیں کرنا ہے ایک کیوب کی شکل میں ہم چوکون چوکون کٹ لیں گے اس کے بعد میں نے کڑھائی لیا ہے اس میں آئل گرم کر کے اس میں میں پیاز بھوننے لگی ہوں پیاز زیادہ لال نہیں کریں گے ہلکا براؤن ہو جائے بس اتنا ہی ہم پھرائی کریں گے اور اس میں میں نے ڈیڑھ چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا اور اسے اچھی طرح بھونن لیں گے پھر میں نے اس میں ایک ٹاماٹر ڈال دیا ہے جو میں نے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا اب چکن کے پیسٹ اس میں ڈال دیں گے اب میں نے اس میں نمک ڈالا ہے ایک چمچ لال مرچ کا پاوڈر آدھا چمچ اور یہ سبھی ڈال کر کے ہم اسے اچھی طرح ملا لیں گے بھونن لیں گے اب اس میں میں نے کالی مریچ جیرہ کا پاوڈر ڈالا ہے بس آدھا چمچ اب اسے ڈھاک دیں گے اور پانچ سے دس منٹ اسے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اور اسی طرح ہم اسے بھون بھون کر کے ڈھاک کر کے پکائیں گے اب پانیر کے جو پیسے تھے وہ بھی ہم اس میں ملا دیں گے اب اس میں میں تقریباً ایک سے دو دوں گے دو چمچ مائونیز ملا دوں گی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ بس اسی ٹاپنگ کے ساتھ کام چلا سکتے ہیں اگر ہے تو آپ اس میں ڈال لیجیے اب یہ تیار ہے اب ہم اپنے ڈو کی طرف چلتے ہیں دیکھیں ہمارا ڈو بلکل ڈبل ہو گیا ہے سائز میں اب ہم ساف ہاتھوں سے اسے ایک بار پھر گوند لیں گے ہمیں بلکل سافٹ ڈو تیار کرنا ہے جتنا سافٹ ڈو ہوگا اتنا ہی سافٹ ہمارا بریڈ جو پیزا بیس ہے وہ بن کر کے تیار ہوگا ہمارے گھر میں ہارڈ ڈو ہارڈ پیزا کا بیس نہیں اچھا لگتا ہے اس لئے میں بہت ہی سافٹ ڈو بناوں گی تو بول میں ہمیں نہیں ہو رہا تھا اس لئے ہم نے کچن پلیٹ فارم کو اچھی طرح ساف کر کے اور اس پہ ہم اسی طرح ڈو کو مسل لیں گے خوب اچھی طریقے سے اسے ملا لیں گے میں نے تھوڑا گھی ہاتھ میں لگا کر کے اور پھر اسے اچھی طرح سے گوندھا ہے اب اسی طرح ہم اس کو راؤنڈ کر کے شیپ دے دیں گے اسے بیل لیں گے بیلن سے تھوڑا آٹا ڈسٹ کر دیں گے میدہ اس پر ڈسٹ کر کے ہم اسے پھیلا لیں گے اور گول آکار دے دیں گے پیزا کے بیس کی طرح اور دوسری سائیڈ ہمیں اپنا برطن بھی گریس کرنا ہے تو میں گریس نہیں کرتی میں سوجی جو ہے وہ برطن میں ڈال دیتی ہوں اور بس اسی طرح ہم اپنا جو ہم نے تیار کیا ہے اسے اس پر رکھ دیں گے تو یہ ذرا بھی نہیں چھپکتا گریس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اب اس میں میں پیزا سوس ڈال رہی ہوں اور اسے اچھی طرح پھیلا لیں گے چمچے سے اب ٹامائٹو کیچپ اس پر ڈال دیں گے ہم نے جو فیلنگ تیار کی تھی وہ بھی اس پر برابہ یونی فارملی پورا سپریڈ کر دیں گے چیز سپریڈ کر دیں گے ہر طرف اب اسے اون میں ہم پری ہیٹیڈ اون میں بیس منٹ کے لیے وان فیفٹی ڈگریز پر بیک کر لیں گے اور یہ بیس منٹ باد ہمارا پیزا بلکل تیار ہو کر پیزا بہت سوفٹ ہوتا ہے اور کھانے میں بھی بہت تیسٹی ہوتا ہے اور اگر آپ کو میرا یہ ریسپی پسند آیا ہو تو پلیز مجھے لائک اور سبسکرائب کرئے گا اور یہ دیکھئے آئیے ہمارے ساتھ ٹیسٹ کرئے ہمارا پیزا دیکھئے یہ کتنا سوفٹ ہے تو میرے چینل پر آنے کے لیے بہت بہت شکریہ دیکھئے ہمارا پیزا